اب جو نیکس ایریا ہے وہ ہے آئی آئی آئر کلکولیشن یہ میں اس لیے تھوڑا جلدی کر رہا ہوں کیونکہ یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے پڑھا ہوئے ایک ایف لیبل میں ہٹ اینڈ ٹرائل ریٹ کے تھوڑ آئی 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 آئر کلکولیشن رائٹ ویر اے اسے انٹرپولیشن میتھرڈ کہتے ہیں اے اسے لوہر ریٹ ویٹھ پوزیٹیو این پی وی بی جس پہ این پی وی پوزیٹیو آ جائے بی اس فارمول ایک کیا آپ کو ریویجن اور اس کے پھر فنڈیمنٹلز روائز کرائے گئے ہیں آئی آئی آئر کلکولیشن میں کہ یہ انٹرپولیشن کا فارمولا کیسے ورک کرتا ہے the fundamental thing is جب ہم انٹرپولیشن فارمولے میں ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ آئی آئر آر دو پرنسپلز ہیں جو ہمیں یاد رکھنے ہیں آئی آر آر کہہ لیں یا ڈسکاؤنٹ ریٹ کہہ لیں اس کا اور انپی وی کا آپس میں انورس والیشن چپ ہے higher the rate I should say discount rate not آئی آر آر آئی آر آر تو وہ دسکاؤنٹ ریٹ ہے کوئی ایک ایسا دسکاؤنٹ ریٹ جس پہ انپی وی دیرو ہو جاتی ہے تو ڈسکاؤنٹ ریٹ اور انپی وی کا انورس والیشن چپ ہے جتنا ریٹ بڑھے گا اگر آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ بڑھتا ہے تو آپ کی NPV کم ہوتی ہے اگر آپ کا discount rate کم ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی NPV بڑھ رہی ہوتی ہے automatically it's an inverse relationship اور دوسری چیز یہ ہے کہ IRR وہ discount rate ہے جس پہ ہم discounting کریں تو NPV zero آ جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ project نے exactly اتنا ہی return دے دیا zero NPV کا مطلب کسی discount rate سے ہم discounting کریں اور NPV zero آ جائے اس کا مطلب ہے کہ project exactly اتنا return دے رہا ہے and that rate is called the IRR تو ہمیں تو وہ discount rate چاہیے جب ہم IRR calculate کرتے ہیں جس پہ NPV zero ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں ہمیں ایک lower rate چاہیے جس پہ NPV positive اور ایک higher rate چاہیے اور ان دونوں کے درمیان let's suppose کریں اگر ہم نے 10% سے discounting کی اور NPV آ گئی میں وہاں لکھ دیتا ہوں اگر ہم نے 10% سے discounting کی اور NPV آ گئی positive let's say 2 million اس کا مطلب ہے میرا IRR 10% سے بڑا ہوگا کیونکہ IRR وہ rate ہے جس پہ NPV zero آ جائے میرا actual return 10% سے زیادہ ہے میں نے 15% سے discounting کی اور NPV آ گئی minus 3 million اس کا مطلب ہے میرا IRR 15% سے کم ہوگا so my IRR must be in between the two ایسے ہی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں یہ میرا A ہے اس فارمولے کے حساب سے یہ P کی figure ہے یہ higher rate B ہے یہ N ہے جس پہ NPV negative آ گئی اور ان دونوں 10 اور 15 کے درمیان IRR ہے 10 اور 15 کے درمیان IRR کہاں ہے وہ ہم اس فارمولے کے through جسے interpolation formula یا high low والا جو فارمولہ ہے اسے کہتے ہیں اس کے through calculate کرتے ہیں تو IRR کی calculation آپ کو اس میں یہ refresh کرائی گئی ہے یہ وہ ساری چیزیں جو آپ کیاف لیول پر پڑھ کے آئے ہیں اور یہاں آپ کو اس کیوں refresh کرائے گیا ہے IRR calculation کو computations بھی کروائی گئی ہیں آپ کو اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ یہ A اور B کے درمیان جو difference ہے difference between A and B should be minimum جتنا minimum ہوگا اتنا result accurate ہوگا اور ideally یہ 5% سے زیادہ کا 5 سے 6% اس سے زیادہ کا difference نہیں ہونا چاہیے A اور B کے درمیان کیوں نہیں ہونا چاہیے اس کی بھی logical ہم نے discussion کی ہے right تو یہ باتیں IRR calculation میں سکھائی گئی ہیں آپ کو اس کے بعد پھر ہم نے NPV versus IRR پھر ہم نے پڑھا ہے topic NPV versus IRR ان دونوں کا مقابلہ کرایا گیا ہے پھر ہم نے IRR کے issues بتائے ہیں جس میں multiple IRR کا ایک problem discuss کیا ہے اور پھر ہم نے آخر میں MIRR modified IRR کی discussion بھی کی ہے اس کی picture لیں گروپ پہ ڈالیں modified IRR modified IRR کیا ہے ہم نے discuss کیا ہے کہ there could be times جہاں NPV IRR conflict آ جاتا ہے in terms of ranking projects وہ کیوں ہوتا ہے وہ reinvestment rate assumption کا issue ہوتا ہے اور اس reinvestment rate assumption NPV کی کی کیا ہے IRR کی کیا ہے پھر ہم ایک modified IRR نکالتے ہیں with وہ reinvestment rate assumption جو NPV کے اندر built in ہے اس کی discussion کی گئی ہے یہ میں صرف ایک window open کر رہا ہوں next class میں ہم اس کو اور discuss کریں گے modified IRR لیکن lectures میں آپ کو یہ باتیں ملیں گی اور modified IRR ہو IRR ہو NPV ہو cash flow determination سب کی سیم ہے NPV میں پھر ہم discounting کرتے ہیں ان cash lows کی IRR میں ہم interpolation کے through IRR نکالتے ہیں modified IRR میں بھی ہمیں calculation کر کے MIRR انہی net cash lows کا نکالتے ہیں تو project کے net cash lows کی determination چاہے آپ NPV calculation کریں چاہے IRR کریں چاہے MIRR کریں same net cash lows تک آپ پہنچ گئے اس کے بعد NPV میں ان cash lows کی discounting کریں سب کی تو NPV آ جائے IRR میں انہی cash lows کی آپ multiple discounting کر کے IRR نکالتے ہیں اور MIRR میں پھر ایک process کے through MIRR نکالتے ہیں compound interest کے formula کے through تو یہاں تک آپ کو اس topic میں discussion کی گئی ہے NPV IRR کی calculation NPV بمقابلہ IRR ان کی pros and cons discuss کیے گئے ہیں اور بعد میں modified IRR modified IRR کیا ہے اس کے پیچھے مم کیوں نکالتے ہیں NPV IRR conflict کہاں آتا ہے جس کے بعد ہم IRR نکالنی کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے اس کی discussion بھی رہا ہوں یہ lectures جب آپ دیکھیں گے تو ان میں یہ ساری چیزیں ملیں گی جب وہ دیکھ کے آئیں گے تو you will be in a position to ask any questions that you may have لیکن اس area میں یہ topic covered ہے میں بھی self اتنی window open کر رہا ہوں اس کے بعد جو next area ہے جو lectures upload ہو کی ہے باقی NPV IRR conflict and modified IRR area وہ ہے جو آپ نے نہیں سکھا ہوا جس کی discussion یہ آپ کو بتائی گئی ہے پھر multiple IRR problem کیا ہے یہ بھی آپ نے شاید پہل نہ پڑھا ہوا ہو یہ بھی یہ آپ کو بتایا گیا ہے ہم actually conclude یہ کرتے ہیں NPV comparatively superior than IRR اور modified IRR کی calculations کرتے ہیں تو یہ ساری discussion آپ کو lectures میں مل جائے گی پھر جو next area ہے جو کہ اس volume میں بھی آپ کو ملے گا number D وہ asset replacement decision ion 찾